جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عمرہ کان صاحب کے عمرہ بھی ہم سپریم کورٹ میں تھے اور ابھی جوڈیشل کمپلیکس کی طرف جا رہے ہیں ہمہاں پر مختلف مقدمات لگے ہوئے ہیں ایٹی ٹیوریزم کورٹ میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کورٹ میں تو گزاری یہ ہے کہ یہاں پر سپریم کورٹ سے جو ہم ریلیف مانگ رہے تھے کہ جو توشہ خانہ والا ٹریل ہے وہ روکا جائے کیونکہ آئی کورٹ کے اندر ہمارا میٹر جو ہے پینڈنگ ہے ٹرانسفر اپلیکیشن کے حوالے سے اور جو منٹینبلٹی کے اوپر آرڈر دیا تھا ہانڈربل چیف ریجسٹس آمر فاروق صاحب نے اس کو ہم نے بیسیگلی چیلنج کیا تھا تو لہٰذا وہ صدا ہماری یہاں پر جو ہونی چاہیی تھی منظور وہ نہیں ہوئی اور ابھی ہمیں دوبارہ بھیج دیا گیا ہے اسی عدالت میں کہ آپ دوبارہ جائیں جہاں سے پہلے ہمیں انصاف نہیں ملا تو لہٰذا وہاں پر ہم درخواست دیں گے کہ ہمارا جو معاملہ ہے آج یا کل میں ٹیک اپ کیا جائے تاں کہ اس کی اوپر جو ہے وہ فیصلہ آئے فیصلہ جلدی آئے کیونکہ منٹینبلٹی کو ہم نے چیلنج کیا ہوئے اگر یہ کیس جو ہے وہ آرگیو ہو جائے اور سن لیے جائے تو ویسے یہ کیس اڑنے والا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا تو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بھی ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوئے لیکن وہ ہم واپس لینا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس کی اوپر ڈیسیئن ابھی تک نہیں ہوا تو لہٰذا وہ واپس بھی لینے کی جو ہماری صدا ہے وہ منظور نہیں کی جا رہی اور وہ جو ہے نافکس کیا جا رہا ہے میٹر تو لہٰذا ہم اب جو ہے اس میں آج درخواست دیں گے تاکہ یہ معاملہ ہے کیونکہ اب سپریم کورٹ نے کہا ہے اور درخواست دے کے معاملہ ڈیسائیڈ کروائیں اور یہی صورتحال ہے ابھی ہم جوڈیسر کمپلیس کے درد روانہ ہو رہے ہیں شکریہ